جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو دماغ کے اندر کلاٹ آنے کی وجہ سے دائیں یا بائیں فالج ہو جاتا ہے چند منٹوں کے اندر اس کی زبان پہ لکوا آ جاتا ہے چند منٹوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ہارٹ فلیر ہوتا ہے کڈنی فلیر گردے فیل ہو جاتے ہیں سب سے بڑا جو اس کا سبب ہے وہ کولیسٹرول ہے کولیسٹرول کیا ہے یہ ہماری خون کی ساری نالیوں کے اندر تلچٹ کی طرح جمنے والی چکنائی ہے جس طرح آپ سیوریج دیکھتے ہیں جب سیوریج کو کھولا جائے تو اس کے نیچے جو گار بیٹھتی ہے پنجابی میں جس کو گار کہتے ہیں وہ اس میں ریت مٹی سابون چیزیں جو ساری تلچٹ کی طرح اس کے اوپر ایک لیر ہوتی ہے پائپوں کے اندر نالیوں کے اندر جس کی وجہ سے سیوریج کے پانی کے بہاؤں میں رکاوٹ آتی ہے اور سیوریج کا پانی صحیح طرح سے رواں دواں نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے سیوریج کا پائپ بند ہوتا ہے اور پانی پھر ابل ابل کے سڑکوں پہ روڑوں پہ آتا ہے وہ جو تلچٹ جمتی ہے اسی طرح ہماری خون کی نالیوں کے اندر جو تلچٹ جم جاتی ہے چکنائی جم جاتی ہے جتنی بھی ہم روز مرہ میں پراتھے کھاتے ہیں گیولی روٹی کھاتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں چکنائیاں کھاتے ہیں جتنی بھی ہم اس میں پروٹین لیتے ہیں جتنی ہم فیٹس لیتے ہیں اور سالن میں جتنا گی ہوتا ہے جتنی چربی ہوتی ہے جتنی قسم کی بھی چکنائیاں ہیں یا وہ پھلوں کے اندر جیسے عام کے اندر بہت زیادہ کلسٹرول ہوتا ہے کسی بھی قسم کی جو چکنائیاں ہیں جب وہ جسم میں جا کے حضم نہیں ہوتی جگر کا فیل سست ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جگر میں تھنڈک ہوتی ہے اور وہ چکنائیوں کو اچھی طرح سے حضم کر کے جسم سے خارج نہیں کرتا ان کو جلا کے خارج نہیں کرتا اور حضم کر کے جسم کے اندر ابزارو نہیں کرتا چکنائی کو تو اسی وجہ سے وہ کولیسٹرول بنتا ہے اور کولیسٹرول کی جو دو قسمیں ہیں کولیسٹرول اور ٹرائگلی سیرائڈ تیسرے نمبر پہ HDL جو اچھی چکنائی ہے جو جسم کے لیے دل کے سسٹم کے لیے اور جدرت اور بہادری کے لیے وہ ضروری ہے اور اسی طرح LDL یہ بھی بری چکنائی ہے ان چاروں کو چیک کرنے کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کا نام ہے لیپٹ پروفائل لیپٹ پروفائل ٹیسٹ کروانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رات کو حلقہ کھانا کھانا چاہیے اور ذرا ارلی کھانا چاہیے یعنی آپ مغرب سے پہلے کھانا کھالیں دس بارہ چودہ سولہ گھنٹے تک آپ کا کھانے کا پروسیس جو ہے وہ سارا مکمل ہو پانچ چھ گھنٹے میں کھانا حضم ہو اس کے بعد دس بارہ گھنٹے آپ کا پیٹ خالی ہو یعنی رات کے حلقے کھانے کے بعد آپ پنترہ سولہ گھنٹے بعد اس ٹیسٹ کا نام ہے لیپٹ پروفائل جب آپ لیپٹ پروفائل ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں چار چیزیں تو اہم آئیں گی ایک تو سب سے پہلے کولیسٹرول آئے گا دوسرے نمبر پہ ٹرائگلی سی رائڈ آئے گا تیسے نمبر پہ ایچ ڈی ال آئے گا چوتھے نمبر پہ ایل ڈی ال آئے گا اور پانچ میں نمبر پہ وی ال ڈی ال بھی آئے گا یہ ساری چکنائی کی قسمیں ہیں جو سب سے بترین قسمیں ہیں وہ دو ہیں کولیسٹرول اور ٹرائگلی سی رائڈ بھی ان کو جو ہے ریشو کے اندر ہونا چاہیے اگر آپ ٹیسٹ کروائیں تو کولیسٹرول کا لیول ٹو ہنڈر سے نیچے ہو ٹرائگلی سی رائڈ بھی ون ایٹی سے کم ہو تو بہتر ہے ون ایٹی سے اوپر جائے تو پھر یہ بارڈر لائنگ کراس کرتا اور جسم کے اندر چکنائی سمجھیں کہ جمع ہونی شروع ہو گئی ہے ڈپوزٹ ہو رہی ہے اور وہ خون کی نالیوں کے اندر جمنا شروع ہو گئی ہے جب خون کی نالیوں کے اندر یہ چکنائی جمتی ہے تو اسی کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں جب وہ زیادہ جمنا شروع ہوتی ہے تو دل کی طرف اس کا پریشر جاتا ہے دل کے وال بلاک ہوتے ہیں یا اس کے کوئی وین بلاک ہو جاتی ہے یا آرٹریز میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی اسی چکنائی کی وجہ سے اور کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم تو یہ ہے کہ ایک ہم چکنائی کام استعمال کریں دوسرے نمبر پہ جتنی بھی مسنوعی چکنائی ہے جیسے ڈالڈا گی وغیرہ ہے کسی قسم کا بھی گی اور کوکنگ آئل ہے اس سے ہم بچیں کوکنگ آئل تو بہت بڑا زہر ہے وہ تو ریفائن کیا ہوا ہے ڈالڈا گی تو جسم کے اندر جا کے جمتا ہے کوکنگ آئل تو جمتا بھی نہیں ہے اور حضم بھی نہیں ہوتا یہ تو پھر بھی گی تو کچھ بھی حضم ہو سکتا ہے سب سے اچھا تو دیسی گی ہے دوسرے نمبر پہ زیتون کا تیل ہے لیکن زیتون کا تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ سرسوں کا تیل جو ہے وہ استعمال کریں سرسوں کا تیل آپ کو گی کے برابر یا گی سے بیس تیس روپے کم ملے گا آج کل سرسوں کا تیل جو مل رہا ہے وہ ساڑھے تین سو روپے کلو مل رہا ہے اور جو عام ڈالڈا گی ہے وہ تقریباً تین سو اسی نوی روپے کلو ہے تو تیس چالیس روپے کی بچت بھی ہے اور بہترین قسم کی چکنائی بھی ہے اور اس سے کلسٹول پیدا نہیں ہوتا خون کی نالیاں بند نہیں ہوتی خون کے اندر چکنائی ڈپوزٹ ہو کے اور تلچھٹ کی طرح جمتی نہیں ہے اور ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا اور پوری باڈی کو جو چکنائی کی ضرورت ہے وہ بہترین قسم کی اس کی ضرورت سرسوں کے تیل سے پوری ہوتی ہے انتہائی سستہ بھی ہے ہر جگہ دستیاب بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سرسوں کا تیل استعمال کریں تیسرے نمبر پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے خون کو گڑا ہونے سے بچائیں خون کو پتلا کریں خون کو پتلا کرنے کے لیے کوئی لوپرین لیتا ہے کوئی ڈسپرین لیتا ہے کوئی اسپرین لیتا ہے یہ وقتی طور پہ کیمیکل ہیں سارے جو خون کے سسٹم کو پتلا کر دیتے ہیں اس میں جو آکسیجن ہے اور اس میں جو پانی ہے اس کو وہ تھوڑا سا تیز کر کے تو اس کا قوام پتلا کرتے ہیں جس سے بلڈ سرکولیشن وین کے اندر ذرا بہتر ہوتی ہے لیکن یہ اس کا پرمنٹ حل نہیں ہے مستقل حل یہ ہے کہ ہم ایسی خوراک کھائیں جس میں چکنائی کم ہو اور قدرتی چکنائی ہو جو جسم کی ضرورت کو بھی پورا کرے جسم کے اندر حضم بھی ہو اور کولیسٹول بھی پیدا نہ کرے اور وینوں کو اور نالیوں کو بلاک بھی نہ کرے اور کلارٹ بھی ان کے اندر نہ آئے ایک تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی استعمال کر سکتے ہیں یا دوسرے اور کئی قسم کے اچھے تیل ہیں وہ استعمال کریں لیکن گی اور کوکنگ آئل اس سے آپ اختیار کریں چوتھے نمبر پہ اگر کسی کا کولیسٹول بڑا ہوا ہو تو سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا بلیڈ پیشر بھی ہائی نہیں ہوتا لیکن اس کو تیز چلنے سے سانس پھولتا ہے اور کولیسٹول چیک کروائے جائے تو اس میں لیپڈ پروفائل میں کولیسٹول اور ٹرائگلی سرائٹ کی تعداد جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ اور ون ایٹی سے زیادہ ہے ابو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون کے اندر کولیسٹول ڈپازٹ ہو رہا ہے اور وہ جم رہے تو اس کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ صبح نہار مو لسن کے تین یا ساتھ جوے لے لیں یعنی لسن کی توریاں چھیل کے ان کو بری کبری کاٹ کے ایک چمچ کے اندر ڈالیں مو میں ڈالیں اور اوپر سے آپ نیم گرم پانی ایک کپ دو کپ پی لیں یہ تو سب سے تیز اور موسر علاج ہے لیکن بعض لوگوں کو وہ لسن کی سمیل ہوتی ہے سارا دن پھر اس کے ایسے ڈکار آتے ہیں اور اس کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میدے کے اندر وہ لسن کی سمیل سی آ رہی ہے موں کے راستے باہر تو بعض درہ نازک مزاج ہوتے ہیں وہ لسن نہیں استعمال کر سکتے تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ میتھرے لے لیں ایک میتھی دانہ ہوتا ہے بری ایک میتھرے ہوتے ہیں بڑے میتھرے لے لیں اور میتھرے کے ہم وزن کلونجی اس میں مکس کر لیں ان کو گر میں ہامن دستے میں کوٹ لیں یا گر کی چھوٹی گرینڈر میں اس کی پسائی کر لیں لیکن موٹا موٹا ہو صرف بیجوں کو توڑنا ہے بری پاورڈر نہیں بنانا بازار سے گرینڈر سے آپ نے پنساری سے اس کی پسائی نہیں کروانی اس میں سارا اس کا روگن فراری اڑ جاتا ہے جل جاتا ہے اس کا وہ افادی نہیں ہوتی اور وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوتا تو گر میں آپ نے اس کو ہامن دستے میں ذرا موٹا موٹا کوٹ کے بری کر لینا ہے اس کے صرف بیج توڑ لینے ہیں اس کا آپ نے ٹی سپون سے لے کے ٹیبل سپون تک اپنے اگر بی پی ہائی ہے تو ٹی سپون لینے بی پی ہائی نہیں ہوتا تو ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں یہ آپ نے نہار مو اگر شگر نہیں ہے شگر بھی ہے تو اس میں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا شہد کے پانی سے خالی شہد ایک چمچ یا دو چمچ آپ کپ کے اندر ڈال کے نیم گرم پانی میں مکس کر کے اس سے آپ یہ کلونجی اور میتری کے جو بیج آپ نے تیار کر کے گھر میں رکھیں ہوں گے ان کا آپ ٹی سپون سپون ہار مو لے لیں پندرہ دن کے بعد آپ کلیسٹرول ٹیسٹ کروالی جی آپ کا انشاءاللہ اس کی ریشو بھی نارمل ہوگی سانس پھولنا بھی ٹھیک ہوگا خون بھی پتلا ہو جائے گا اور بلڈ سرکولیشن پورے جسم کی اچھی طرح بحال ہو جائے گی اور دل کے اوپر بھی جو اس کا پریشر پڑھ رہا تھا اور خون کے اندر نالیوں کے اندر جو تل چھٹ کی طرح کلیسٹرول جم رہا تھا وہ بھی میلٹ ہو کے اور بلکل خارج ہو جائے گا یہ بہترین کامیاب علاج ہے پہلے نمبر پہ لسن اگر لسن کی سمیل کوئی برداش کر لے ہلکا سا مسئلہ ہے اس کو دوا سمجھ کے لے سکتے ہیں وہ مٹھائی کی شکل میں تو نہیں لیکن اگر آپ اس کو دوا سمجھیں تو کوئی بھی آسانی سے لے سکتا ہے اگر لسن کی سمیل بہت آپ کو ناغوار محسوس ہوتی ہے آپ نہیں لے سکتے تو پھر آپ میتھے اور کلونجی ہم مکس اس کو کوٹ کے اس کا ٹی سپون یا ٹیبل سپون صبح نہار مو نیم گرم پانی سے سادے سے بھی لے سکتے ہیں شہر ڈال کے بھی لے سکتے ہیں اور دارچینی کا آپ کیوہ بنا کے اس سے بھی لے سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ بلکل خون پتلا ہوگا کلیسٹرول نارمل ہوگا آپ کو کسی سنتیٹک دوائی کی لوپرین اسپرین ڈیسپرین اور کیمیکل کی اور دل کی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ دعوی میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائی کامل آج اللہ مستمیرہ تعا فرمائے باقی مزید کو مشرع ہو تو آپ وارڈ سپ پہ وائس میسیج کے ذریعے ایک بات یاد رکھیں وارڈ سپ پہ کال نہیں کیا کریں بہت تکلیف ہوتی ہے بڑی مصروفیت ہوتی ہے ہر ایک کی کال ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے ہر ایک کو کال پہ جواب نہیں دے سکتے تو وائس میسیج صرف وارڈ سپ پہ چھوڑ دیا کریں جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں باری آتی ہے سب کو ہم رپلائی کر کے جواب دے جاتے ہیں جتنے ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہم ان سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف وارڈ سپ پہ وائس میسیج کر دیا کریں کوئی مسئلہ ہو اس کا ہم بروقت جیسے ہی موقع ملتا ہے انشاءاللہ اس کا جواب دے جاتے ہیں اس میں پھر ذرا بندہ ڈسٹرب نہیں ہوتا بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ کاملہ اجلا مستمرہ تعاف فرمائے اس پیغام کو آگے بھی پھلائیں صدقہ جاریہ کے نیت سے ہمیں کوئی لالش نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گھر میں بیٹھے بغیر دوائیوں کے بغیر کیمیکل اور سنتھیٹک ادویار سے گھر میں بیٹھے خوراک اور غزہ سے اپنا علاج کریں اور صحت مند زندگی گزاریں اور اللہ کی اطاعت اور فرمہ برداری کریں اور ہمارے لئے دعا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین